کتنی اللہ کی مخلوق ایسی ہے میرے عزیزو کہ اس بد اخلاقی کا زہر روز پیتے ہیں اور یہ اخلاقی کے کانٹے روز ہونے چھکتے ہیں لیکن آواز بھی نہیں نکال سکتے کمزور ہے نا کمزور ہے کس کو بتائیں کس کو سنائیں لیکن میرے عزیزو ان کمزوروں کی آہیں اللہ پر سنتا ہے اللہ پر سنتا ہے کسی کے بیٹی ہے بھائی کسی کے اولاد ہے وہ عورت ذات ہے وہ غریب ہے وہ مظلوم ہے کوئی نہیں سنتا دنیا میں وہ بچاری آواز میں نہیں نکالتی وہ کس کے سامنے اپنے فریاد کرے لیکن اللہ تو سن رہا ہے ڈرنا چاہیے ہے اس لیے کہ اس کی فریاد کے سامنے پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہتی ہے بہت ڈرنیکی بات ہے یہاں تو کوئی نہیں سنتا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے وہ فریاد تو سنتا ہے تو تماشاں بنا دے گا اللہ کری ڈرنا چاہیے جس سے بھی ایسا معاملہ ہو فورا معاملہ صاف کرا ظلم ایک ایسی چیز ہے میرے عزیزوں کہ اس کا معاملہ ادھار نہیں رہتا اس کا معاملہ ادھار نہیں رہتا نکت ہوتا ہے اس کی سزا نکت ہوتی ہے یہ آخرت پہ ادھار نہیں ہوتا کسی کو تکلیف نہ دینا کسی کو تکلیف نہ دینا یہ تو اخلاق کا بالکل آخری سکونہ ہے آخری سرحد ہے اگر کس شخص اس سے بھی محروم ہے تو وہ پھر ظلم کے دائرے میں آگیا کسی کو تکلیف نہ دینا یہ تو اخلاق کا سب سے آخری کنارہ ہے لیکن چونکہ اس کا بھی عجر بہت ہے اکشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ مرے یا رسول اللہ سب سے افضل اسلام کس کا ہے سب سے بڑی ہے اسلام کس کا ہے دعوت علیہ السلام نے فرمایا جس کی زمان اور حال سے دوسرا انسان محفوظ ہو جائے سب سے افضل اسلام یعنی اگر اخلاق کا یہ آخری درجہ بھی اس نے حاصل کر لیا تو اس کا اسلام بہت بڑی ہے یہ بہت بڑی دولت ہے تو اللہ کی عظمت کا استہزار اللہ کے سامے قڑے ہونے کا احساس اپنے دلوں میں زندہ لکھے محتاط زندگی گزرے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو تکلیف نہ دیں ہو جاتا ہے برتن اکٹھے ہوں تو آواز آجا کرتی ہے ساتھ رہتے ہیں تو اونچ نیچ کبھی بات ہوئی جاتی ہے لیکن دل کے دنیا صاف ہو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو فوراں اللہ کے مندوں سے معافی مان غلطی ہو گئے بتائیے جس کے زندگی کا حسن ایسا ہو محبوبیت کیوں نہ ملے اسے چھوٹوں میں بڑوں میں غریبوں میں امیروں میں اپنوں میں بیگانوں میں محبوبیت کیوں نہ ملے دنیا اسی کی تو پیاسی ہے اور جہی دنیا کے پاس نہیں ہے یہ انمول چیز رہ گئی اس وقت دنیا میں انمول ہے یہی تو نہیں ہے یہاں جہاں ہوگی وہاں محبوبیت ہوگی اسے مقبولیت ملے گی مخلوق کے ہاں بھی خالق کے ہاں بھی سب کے ہاں محبوبیت تو سب سے بڑی دولت ہے جو کسی انسان کو نصیب ہو جائے اچھے اخلاق اخلاق و بڑی صلاة اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق